سرم تو تمہیں کرنی چاہئے جو اپنے باپ کی سمان نہیں کرتا ہے کیونکہ اگر کسی کے پتا کے بارے میں کوئی بولے گا تو سواب ایک ہے دوسرا بھی کسی کے پتا کے بارے میں بولے گا چوڑوں کے جو ہیں ہتھ تھگوں کے بل ہیں جن کے پرطاب سے پلتے پاپ سکل ہیں دوند یدھ کے لیے پارت کو پھر اس نے للکھارا ارجن کو چپ ہی رہنے کا گروہ نے کیا اشارہ کرپاچار نے کہا سنو ہے بیر یوک انجان بھارت ونس آوتنس پانڈو کی ارجن ہے سنطان سرم تو تمہیں کرنی چاہئے جو اپنے باپ کی سمان نہیں کرتا ہے ہم سے کم اس کا آپ کو سرم کرنی چاہئے کس پرکار کا اچڑ ہونا چاہئے ہم نے نام نہیں لیا کسی کا لیکن جو بکتہ پہ کبھی بولے گئے ہیں اور بکتہ پہ چرچہ تو ہونی چاہئے کیوں نہیں چرچہ ہونی چاہئے کس پرکار کی بات کرتے ہیں جی آپ کچھ بھی بولنے ہیں دوسرا پہ تھی نہیں بولنا چاہئے جب چرچہ ہوئے تو سبی مطلب چرچہ ہوئے پھر اگر ہم دھارمک پرمپرائیں مانتے ہیں اور ریتی رواج کو مانتے ہیں تو یہ سمیں نہیں ہے ان باتوں کو کہنے کا بھی ادھیکش مہد ہے کہ ان ریتی رواجوں کے بارے میں میں نیتا سزن سے پوچھوں کیونکہ وہ پرمپرائیں بھی نہیں رہی ہیں اگر کسی وقتی کو سممان دیں اس کو لے کر کہا جائے جو بات نیتا سزن کی طرف سے آئی گی تھی نیتا سزن نے یہی کہا تھا وہ ایکزیکٹ مجھے نہیں پتا جو کیا کہا تھا آپ نے اس طرح کے بچار on the floor of house نہیں آنے چاہئے کیونکہ اگر کسی کے پتا کے بارے میں کوئی بولے گا تو سوا بھی دوسرا بھی کسی کے پتا کے بارے میں بولے گا اگر آپ پرمپراؤں پہ چلنا چاہتے ہیں تو اے پرمپراؤں آپ کو چھوڑنی ہوگی کیونکہ اگر پرمپراؤں پہ ہی بات ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی بہت سی ریتی رواج نہیں مانی وہ ٹھیک نہیں لگے گا میں کہوں کیونکہ ایسی سکشہ مجھے نیتا جی نے نہیں دی مجھے مہاں کبھی دن کر کی کچھ باتیں یاد آگئی ہیں آج اب صدن کی کاروائی پرارہ مہنی تھی ٹھیک گیارہ بجے جو درست سے ہم سب کو دیکھنے کو ملا ہے وہاں میں نے پہلے بھی کہا کل پریاغ راج کی گھٹنا تین تو دکھت ہے اور اس گھٹنا کا جو بھی دوشی ہوگا وہ بکسہ نہیں جائے گا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کاروائی جب ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت طریقے سے کاروائی ہوتی ہے لیکن یہ مافیا یہ پیشیور اپرادھی آخر کس کے دور پالی پوشی گئے اور کیوں اتنے پریسانی ہو رہی ہے من نے ہمارے نیتا بیرودھی دل کو چوروں کے جو ہے ہیت تھگوں کے بل ہیں جن کے پرتاب سے پلتے پاپ سکل ہیں جو چھل پرپنچ سب کو پرسرے دیتے ہیں یا چاٹکار جن کی سیوہ لیتے ہیں یا پاپ انہی کا ہے جو اکتر پردیس کی جنتہ کو تو آپ نے ایک بننا آگے پڑھ دیا حالانکہ اگر جہاں آپ نے پڑھا اس کے اگر اور آگے پڑھتے تو شاید ہماری والی بات آ جاتی لیکن وہ بات آپ نے نہیں کی کیونکہ آپ اتنے ہی کریں گے جو آپ کو سوٹ کرے گا آپ وہ نہیں کہو گے جو ہم لوگوں کو سوٹ کرے گا اس لئے آپ نے اپنے حساب سے پڑھا میں اپنے حساب سے نہیں پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں ہے وہ پڑھ رہا ہوں اور اپنا حساب نہیں سوچ رہا ہوں میں اس میں اور اگر اپنا حساب سوچ تھا تو میں کئی اور جگہ بھی ہے وہ پڑھتا میں مکہ بنتی جو پڑھا اس کے ایک بننے پہلے میں پڑھ رہا ہوں اسی کبھی تھا اور اسی راشتری کبھی دنکر جی کی دوند ید کے لئے پارت کو فر اس نے للکارا ارجن کو چپ ہی رہنے کا گروہ نے کیا اشارہ کرپاچار نے کہا سنو ہے بیر یوکھ انجان بھارت ونس آوتنس پانڈو کی ارجن ہے سنطان چھتری ہے رہ راجپوتر ہے وہ ہی نہیں لڑے گا وہ ہی نہیں لڑے گا جس تس میں ہاتھا پائی میں کس کود پڑے گا ارجن سے لڑے گا ارجن سے لڑنا ہو تو مت گاہو سباک میں مون نام دھام کچھ کہو بتاؤ کی تم جاتی کے ہو کون نام دھام کچھ کہو بتاؤ کی تم جاتی کو ہو کون جاتی ہائے ری جاتی کن کا ہردیش چھوب سے ڈھولا کپت سور کی اور دیکھ کر ویر پروت میں بولا جاتی جاتی رٹھتے جس کو پونجی کیول پاکھن میں کیا جانوں جاتی جاتی ہے وہ میرے بھجدند اوپر سر پر کنک چھت بیتر کالے کے کالے شرماتے ہیں نہیں جگت میں جاتی پوچھنے والے سوت پتر ہوں میں لیکن تھے پتہ پارت کے کون سانس ہو تو کہو گیالن سے جاؤ مت مون ارے پڑھنے نہیں آرہا اس لیے کہ یہ کتاب آج ہی کھڑی دی ہے اتر پویش کو جہاں سے نکال کر کے آگے بڑھانے کا پریاس ہوا ہے یہ لوگ اس سے پھر پیچھے دھکیلنے کا کام کرتے ہیں اور مہدے جاتی کی نام پر پھر نو نے کیا کیا ہے مجھے دور مت کریے یہ مہدے ایک کٹنگ ہے UPSC کا مایہ جال 86 SDM میں سے 56 ایک جاتی ویسیس کے یہ ہے راجبر جی دیکھئے کمال ایک کمال دیکھا ہوگا نا آپ نے بھی یہی کمال ہے اب دیکھ لو کیوں جاتی کی بات کر رہا ہے یہ دیکھو 86 SDM اتر پردیش لوگ سے راہیوک سے چین ہوتے ہیں اور 46 میں سے 56 ایک جاتی ویسیس کے ہوتے ہیں یہی ہے ان کا نسمہ جکھنے آئے یہ لوگ نائے کتاب کرتے ہیں یہ مہدے ہیں ادھائی مہدے ہیں نیتہ صدر نے ایک اخوار کی مجھے نہیں پتا کی وہ سچائی کیا ہے اس کی اور کہا حالانکہ وہ سلپ آف تنگ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ 46 SDM میں چھپن یادہ ویسی ڈینٹی چھاسی تھے چھالی تھی چھپن چھالی تھی چھپن چھپن عبدیش مہدے سلپ آف تنگ سلپ آف تنگ ہو ہوا تھا نیتہ صدر سے عبدیش مہدے میں عبدیش مہدے نیتہ صدر نے ایک اخوار کی کوئی کٹنگ لائے اور یہی میں مان لیتا ہوں کہ وشیز جاتی لیکن کیونکہ صدر میں اس طرح کی باشا نہیں استعمال ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے جو باہر کہا گیا وہ دوسری بات تھی وہ ہمارے صدر اس طرف کے بھی جانتے ہیں اس طرف کے بھی جانتے ہیں اور جو لوگی میں بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں اور پورا پردیش جانتا ہے اس بات کو کیا امگلی اٹھائی گئی تھی عبدیش مہدے ہیں میں نے امید کی تھی کہ نیتہ صدر کی طرف سے وہ ٹیبل کر دیتے سوچی لیکن عبدیش مہدے ابھی تک ٹیبل نہیں کی گئی ہے سوچی اور اگر ٹیبل ہو جائے سوچی تو کم سے کم یہ صدر اور پورا پردیش جان لے کی آخرکار کیا اس سمیں کیا گیا تھا موسیقی 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 موسیقی